سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے اور جن کے پچھلے روزے قضا ہو چکے ہیں ماف نہیں ہوں گے تھپڑ مار لیں گال پہ توبہ توبہ کر لیں ماف نہیں ہوں گے توبہ تو کرنے کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنا ہوگا جب موقع ملے سال بھر میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو واپس کرنا ہے اس کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں ایک روزہ اگر جان بوچ کر کے کسی نے توڑا یا چھوڑا تو جانتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں ساٹھ روزے کنٹینیو رکھے رمضان کا ایک روزہ پورا کرنے کے لئے ساٹھ روزے رکھنے پڑ جائیں گے ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی تکلیف کی وجہ سے چھوڑا تھا بیمار تھا یا سفر میں تھا یا تکلیف کی شدت تھی اس وجہ سے روزہ چھوڑا تھا تو اس کے بدلے میں ایک روزے کی قضاء ایک ہی روزہ ہوگی لیکن بغیر کسی عذر کے شہوت کی وجہ سے نفس پرستی کی وجہ سے چھوڑا تھا یا چھوڑا تھا تو پھر ساٹھ روزے رکھنے پڑ جائیں گے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کی اہمیت کیا ہے رمضان کے اسی لئے میرے عزیزو یہ روزہ آسان ہیں روزہ آسان ہیں اس کو رکھ لو اس کی جزا بہت بڑی ہے اس کی جزا بہت بڑی ہے ویسے بھی آپ دوسرے دنوں میں لیٹ ناشتہ کرنے کے بھی عادی ہیں ممبئی والوں کا توحال یہ ہی ہے بارہ بجے کے بعد ایک بجے دو بجے تو ان کے ناشتے ہوتے ہیں دو پہر کا کھانا تو شام پانچ بجے ہو رہا ہوتا ہے بس وہ ناشتہ سکپ کرنا ہے دو پہر کے کھانے جو آپ کے ہوتے ہیں اس سے اور تھوڑا ایکسٹین کر لیں تو افتاری کا وقت آ جاتا ہے کوئی بہت بڑی دکت کی بات نہیں کوئی بہت بڑے بوجھ کی بات نہیں آسان ہے آج الحمدللہ ہمارے پانچ سال چھ سال کے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں تو بڑوں کو تو اللہ نے جو طاقت اتا کیے روزہ ہرگز ترک مت کرو لیکن ساتھ میں میں آج یہ میسج ضرور دوں گا نیت یہ کرو کہ مجھے تقوی مل جائے مجھے پرہیزگاری مل جائے اور یہ آپ کو خود چیک کرنا ہوگا روزہ نہ رات کو نماز میں کھڑے ہو جاؤ تراوی کے دیکھو کہ کتنی تبدیلی آ رہی ہیں آج میں نے روزہ افتار کیا میرے اندر بدلاؤ آیا کی نہیں آیا اور اگر نہیں آ رہا ہے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ تقوی نہیں حاصل کر رہے ہیں آپ تو روز مرہ کی روٹین پر چل رہے ہو روٹین پر چلنے کا مطلب یہ روزہ نہیں ہے روزہ تقوی دے کر جاتا ہے بندے کو روزہ خوف خدا دے کر جاتا ہے بندے کو اسی لیے میرے عزیزو آج دیکھیں آپ بہت ساری برائیوں سے رمضان میں بچ جاتے ہیں تھوڑی اور محنت کی ضرورت ہے ہم نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں میں باقی آیاش گھروں کی مجھے کوئی وہ نہیں ہے ان سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن نارمل مسلمانوں کے گھروں میں بھی ہوتا یہ ہے عورتیں بچوں کو تلقین کرنا شروع کر دیتی ہیں گانے بند کرو ٹی وی بند رکھو بہت ساری چیزیں بند رکھو کہ رمضان آیا ہوا ہے اور رمضان میں اگر ٹی وی لگا بھی لیا تو کچھ اسلامی چیزیں دیکھنے لگ گئے ماحول تم نے خود ہی بدلا ہے اپنے گھر میں کچھ چیزوں کو آپ نے بدلا ہے اور کچھ چیزوں کا عدب آپ نے کرنا شروع کیا ہے اسی کو اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ بڑھا لیا جائے قسم رب زلجلال کی ہر برائی رمضان میں ہی آپ سے ختم ہو جائے گی جس کی کوئی چیز چھوٹنے چھوڑنے پر نہیں چھوٹتی ہے وہ رمضان میں کر کے دیکھ لیں اللہ کی بارگاہ میں یاد کرے کہ مولا دن بھر میں تیری رضا کے لئے بچ رہا ہوں مجھے میری باقی زندگی میں ان گناہوں سے بچا لے وہ رحمان ہے جب وہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دیتا ہے تو یہاں برائیوں کیوں نہیں چھوڑو چھوڑواتا یقیناً وہ برائیوں کو تم سے دور کرے گا قرآن کا فرمانِ عالی شان لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون اسی پر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے روزے اس لئے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقوی مل جائے پرہزگاری مل جائے بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے رمضان المبارکہ میں بھی وہ اپنے بری حرکات سے باز نہیں آئے ان کی روٹین ویسی جاری رہی نعوذ باللہ نظروں کی خطائیں بھی باقی رہی اور سب سے بری چیز یہ ہے کہ رمضان میں شیطان کی نیابت اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو تمہارا یہ موبائل فون ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موبائل فون کو ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ٹائم پاس ہو جائے روزہ کا وقت قریب آ جائے اس ٹائم پاس کے چکر میں تم کیا کیا دیکھتے رہ جاتے ہیں اور کہاں تک یہ چیزیں پہنچاتی ہیں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا احساس بھی نہیں ہوتا تو تمہاری رہی سے ہی عبادت کو بھی حضم کر جاتا ہے کھا جاتا ہے اس کے استعمال پر اگر کنٹرول ہے تو خوب استعمال کرو لیکن کنٹرول نہیں ہے تو اے نوجوانوں اس کا بھی روزہ رکھو اس انٹرنیٹ کی بلاؤں سے محفوظ ہو جاؤ اس لیے کہ بہتوں کو میں نے دیکھا ہے ان کے دن بھر اور رات بھر رمضان میں سوشل نیٹ ورکس پر مصروفیت ویسی کی ویسی ہے جیسے دوسرے دنوں میں تھی وہ رات بھر چیٹنگ میں بھی مصروف ہیں ایک دوسرے کو ادھر ادھر بھیجنے میں بھی مصروف ہیں ساری چیزیں جوں کی توں چل رہی ہیں تو تمہارے موبائل نے تمہیں تقوی سے بہت دور رکھا ہے تمہیں رب تعالی کے قریب ہونے نہیں دیتا اپنے آپ کو بدل لو ظاہر سی بات ہے یہ سخت چیز ہے اگر کوشش کروگے تو بچ جاؤگے اور تقوی اتنی آسانی سے تو نہیں ملتا اپنے آپ کو سٹرگل کرو انشاءاللہ العزیز دل پاک ہو جائے گا پھر آپ کو اپنی زندگی کے اندر جو اجالے نظر آئیں گے وہ خود آپ محسوس کریں گے آپ محسوس کریں گناہوں کے اندھیروں نے دل پر ایسی کالک رکھی ہے کہ آپ کو کچھ بھی یہاں پر سمجھ میں نہیں آتا ورنہ نمازوں کا لطف ایسا ہے قرآن کا مزہ ایسا ہے جسے یہ لگ جائے دنیا کی کوئی نعمت اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے کوئی چیز اسے اچھی نہیں لگتی لیکن کب جب اسے تقوی کا اجالہ حاصل ہو جائے میرے عزیز و اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا قدیر و جبار ہم سب کو تقویٰ و پرہزگاری عطا فرمائے اور ہم سب کے روزوں سے اللہ تعالی ہمیں پرہزگاری عطا فرمائے ان روزوں کے انوار اور برکات اور رمضان کے احترام کی ہمیں توفیق عطا فرمائے مولا کریم تیری خشیت سے اور تیرے خوف سے آنکھیں جو بھیگتی ہیں ان آنکھوں میں ہمارا شمار فرما دے تیرے یاد میں رونے والے بندوں میں ہم سب کو شامل فرما وَصَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِ مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم